دوستو ویسے تو آپ نے کئی سارے سامپوں کے بارے میں سنا ہوگا پر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا سامپی ہے جس کی مارکٹ میں قیمت کروڑوں میں ہے جی ہاں آپ صحیح سمجھیں ہم بات کر رہے ہیں سینڈ بوا یعنی دو مو والے سامپ کے بارے میں جو عام طور پر کھیتوں میں یہاں وہاں دکھائی دیا جاتا تھا لیکن آج کر اس کی قیمت کسی بی ایم ڈبلو اور مرسڈیز جیسی کاروں سے بھی عدیق ہے آخر کیا کارن ہے جس سے دو مو والے سامپ کی قیمت دن و دن بڑھتی جاری ہے آئیے جانتے ہیں اس اپیسوڈ میں دو مو والے سامپ کی اصلی قیمت اور کچھ روچکت باتیں جنہیں جان کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں چین جاپان اور کئی سارے کھاڑی دیسوں میں اس سامپ کے ماسکو کھانے کو لے کر کئی طرح کے اندوشوا سویابت ہے اور چین کی پارم پر ایک دواؤں میں بھی خاص کر سیکس پاور بڑھانے والی دواؤں میں بھی اس کا پریوک دھڑنے سے کیا جاتا ہے وہیں کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سامپ کے ماسک کے سیون سے آدمی کی طاقت بڑھ جاتی ہے کھاڑی دیسوں میں تو لوگوں کا یہاں تک کا وشواس ہے کہ اس سامپ کے ماسک کے سیون سے آدمی ہمیست جوان رہتا ہے اور اسے کسی بھی پرکار کی بیماری نہیں لگتی لیکن بات یہی نہیں رکھتی ایک مانتہ اور زڑی ہے ان سامپوں کے ساتھ دراصل مانا جاتا ہے کہ کچھ وسیس تانترک طریقے اپنانے کے بعد اگر اس پرزاتی کے سامپ کے ماسک کو کھایا جائے تو وہ انسان آلوکک سکتی کا سوامی بن جاتا ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی مگر دو مو والے سامپ کی قیمت مارکٹ میں تین کروڑ سے پانچ کروڑ روپے کے بیچ میں ہے جو کہ سامپ کی اپل بنتہ کے انسار بڑھتی گھٹی رہتی ہے مگر مانا جاتا ہے کہ دو سے تین کلو کے سامپ کی قیمت تین سے پانچ کروڑ کے بیچ ہوتی ہے کیونکہ اس کے وزن اور سائج کے حساب سے ہی اس کی قیمت تیہ ہوتی ہے اس لئے تذکر ان کا وزن بڑھانے کے لئے اسے اسٹل کی گولیاں تک کھلا دیتے ہیں جسے تولنے میں ان کا وزن زیادہ ہو جائے مانا جاتا ہے کہ اس سامپ کی چمڑی میں ایریڈیم نامک ایک تتو ہوتا ہے جو ایڈز جیسی کمبیر بیماری کا علاج کرنے میں کام آتا ہے ایک وسیس بات آپ کو بتا دیں کہ دو مو والا سامپ وسیلہ بلکل بھی نہیں ہوتا اکثر اس پرجاتی کے سامپ رات ریچر ہوتے ہیں یعنی وہ رات کے سمیں میں ہی اپنے بل سے باہر آتے ہیں اور انہیں ریتیلہ علیہ کا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے جو کی ان کی چکنی چمڑی کو چلنے میں آسانی دیتا ہے کھیتوں میں رہنے والے یہ سامپ چوہوں کو اپنا سکار بناتے ہیں یہ سامپ کافی سستیلے ہوتے ہیں اور انہیں پکڑنا بہت آسان ہوتا ہے ادھیک تر گرامین لوگ کچھ پیسوں کے لالچ میں آ کر ان سامپوں کو پکڑ کر تذکروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور تذکر ان سامپوں کو بلیک مارکٹ میں بیچ کر کروڑوں کماتے ہیں آئے دن اکباروں میں ان سامپوں کے تذکروں کو پولیس دورہ پکڑے جانا آج کل عام بات ہو گئی ہے یہ بات اور ہے کہ کئی پرکار کے اندویسواسوں کے قارن اس سامپ کی قیمت بڑھتی جاری ہے لیکن حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ ویگیان ان سامپوں سے جڑے کسی بھی اندویسواس کو نہیں مانتا وائیڈ لائف ٹرسٹ آف انڈیا کی باتوں پر یہدی گور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دو موالا سامپ کا سب سے زیادہ سکار اس کے ماس کو کھانے کے لئے ہوتا ہے ویگیان اس بات کی پوشتی بلکل بھی نہیں کرتا ہے کہ اس سامپ کے کھانے یا دوہ بنانے میں کوئی بھی فائدہ ہوتا ہے مگر ایک اندویسواس کے چلتے اس سامپ کی پرجاتی کے اس ماسوم جیو کو مارا جاتا ہے جس کے کارن آج کل یہ پرجاتی ویلپت ہونے کے کگار پر ہے دوستو ہم اپنے سوارت کے کارن ایک ماسوم اور نجدوس جیو کو لگاتا مارتے آ رہے ہیں جس کے چلتے آج یہ جیو ویلپت ہوتے جا رہا ہے آپ کے جانکاری کے لئے بتا دیں کہ کانون اور پرسسن اس کے سخت خلاف ہے سارنگسن ادینیم 1972 کے تحت اس سامپ کو پکڑنے مارنے اس کو بیچنے پر پرتی بند ہے اور ایسا کرنے والے لوگوں پر دنڈک کا پروہدان ہے لیکن آج بھی کانون کو چکمہ دے کر پیسوں کے لالچ میں لوگ ایسا کرنے میں باز نہیں آ رہے ہیں اندھ ویسواس کے کارن اس سامپ کے قیمت بھلے ہی کچھ بھی ہو لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے تو دوستو آپ پیسوں کے لالچ میں آ کر ایسا کچھ بھی مت کرنا جس سے آپ بھاری مسئیبت میں فس جائیں تو بس آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں بس جاتے جاتے آپ سے ایک ہی بات کہوں گا پلیج سیو دیس سنیک ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک لیپ آئے دھنیواد